اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج سے دو یا تین دن پہلے میں نے اپنے چینل کے کمیونٹی ٹیپ کے اندر ایک پوسٹ کی تھی جس میں میں نے پی ایم ایس کے والے سے بات کی تھی کہ پی ایم ایس کا ایڈ جو ہے وہ اس سنڈے تک اناؤنس کیا جا سکتا ہے باقی غیب کا علم تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے تو یہ انفرمیشن مجھے کسی نے دی تھی اور ان کا بہت شکریہ ان کی انفرمیشن بھی درست ثابت ہوئی اس کے اندر پی ایم ایس کی سیٹس ٹوانٹی سیون ہیں جس میں اوپن میریٹ کی ٹوانٹی فائیب ہیں اس کے علاوہ پھر بھی ایس سیونٹین کی اسسٹنٹ ڈیریکٹر لوکل فنڈ آرڈٹ چار سیٹس اور ایکسائز انڈ ایکسیشن آفیسر کی چار سیٹس جو کے اپ کمینگ جابز کے اندر تھی کوالیفکیشن آپ کو پتہ ہے گریجویشن ریکوائیڈ ہوتی ہے اب سب سے بڑا مسئلہ جو کانڈی ڈیٹس کا مختلف کانڈی ڈیٹس کا تھا وہ ایج لیمٹ کے حوالے سے تھا اب ایج لیمٹ کی اگر بات کریں تو فرس جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کو یعنی یہ کم جنوری دوزار تھیس کو آپ اکیس سے تیس سال کے درمیان ہو یعنی کم از کم اکیس اور زیادہ سے زیادہ تیس یعنی وہ جو ایج ریلیکسیشن والا کرائیٹیریا تھا وہ تو انہوں نے ختم کر دیا اس ایکسپیکٹیڈ وہ ہم پہلے ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ریلیکسیشن جو تھی وہ دوزار بائیس تک اکتیس دسمبر دوزار بائیس تک کنام سونے والی جابز تھی خیر جی آگے وہ لکھتے ہیں in case of official serving in connection with the affairs of federal government who are domiciled in the Punjab as well as the official serving in connection with the affairs of the Punjab government having at least four years service as such the upper age limit will be 35 یعنی وہ لوگ جو federal government کے imply ہیں پنجاب کا domicile رکھتے ہیں اور ان کی چار سال کی service ہو چکی ہے تو ان کی upper age limit جو ہے وہ 35 ہوگی اس کے علاوہ پھر special persons کے لیے 15 years کی relaxation ہوگی upper age limit میں وہ پنجاب civil servants recruitment rules کے مطابق نیچے انہوں نے important note بھی لیکھ دیا ہے کہ as per sngad regulation letter جو جاری ہوا تھا 18-11-2022 کو general age relaxation of two years granted wide sngad notification dated 26-12-22 cannot be extended یعنی انہوں نے بتا دیا کہ جو letter جاری ہوا تھا وہ 31 دسمبر 2022 تک ناؤں سونے والی jobs کے بارے میں تھا اب وہ further ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا اور age relaxation جو ہے وہ آپ لوگ claim نہیں کر سکتے صرف وہی لوگ claim کر سکتے ہیں جو already serving ہے یا جو disabled ہیں جن کے لیے اوپر انہوں نے criteria mention کر دیا تو یہ تو expected تھا کہ age relaxation جو ہے وہ نہیں ملے گی وہی age limit ہوگی 30 years خیر gender کی بات کریں عالمی male female transgender سبھی apply کر سکتے ہیں Punjab domicile کے اور باقی سارا کچھ جو details ہیں subjects کی اور optionals کی وہ ساری mentioned ہیں اس کے علاوہ closing date کی اگر بات کی جائے تو 9 March 2023 جو ہے وہ اس کی closing date اور کچھ خبریں اس طریقے کی بھی گردش میں تھی کہ جس طریقے سے FPSC جو ہے وہ CSS کے لیے screening test لیتا ہے PMS کا بھی screening test اسمتبہ لیا جائے گا تو PMS کا screening test نہیں ہے اس مرتبہ کوئی screening test نہیں لیا جا رہا without screening test یہ jobs announce ہوئی ہے تو مزید updates بھی آپ کو ملتی رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ next video کے اندر